نوشکار دوستوں بھگونا آپ سے کب لگ کرے اور آپ کے سارے اکشاہ منہ کامنا پڑی ہوں دوستو آج میں آپ سے کوئی اس ہاتھ سے ریلیٹیڈ بھٹوں جن کرے ہوئے کروں گا اور پہلے اس کے جاب کی کوئری ہے اس کا انصر ڈیٹیل میں دیا جائے گا تو پہلا پرشن یہ ہے کہ گورنمنٹ جاب کب تک ہونے کے چانسز رہیں گے میریٹ لائف کیسی رہے گی میریٹ کب تک ہوگا تو سب سے پہلے آتے ہیں سوری کے چھتر کے وشے میں تو سوری کے چھتر پر ایک کروس کے سائن کی اویلیبلیٹی کے ساتھ ایک ٹرینگل بھی ہے تو اس کنڈیشن میں اچھے اور برے دونوں ریزلٹ آتے ہیں ٹرینگل کیا کریں گے آپ کو کی سنگھرش کے بعد جیون میں بہت زیادہ سفلتہ ایسا دیں گے جس میں آپ کی جیون میں جو پیسہ ہے اس کی کسی بھی طرح سے کوئی کمی اور سکھ سویدھا میں یا جیون شیلی کو جینے میں جتنے بھی طرح کے ریسورسے چاہیے رہتے ہیں ان سب میں کوئی بھی کمی نہیں رہے گا اور کروس کا سائن ایک ایسا چن ہے جو کی بے فضول کا نام خراب کرتا ہے بدنامی دیتا ہے یا بے بنیاد الزام لگاتا ہے یا دھوکیں ملتے ہیں تو چاہے کس کے لئے اپنا جان بھی ہتیلی پر لاکر کر رکھ دیں تو بھی سامناللہ بولے گا کہ آپ نے کیا ہی کیا میرے لیے ایسی والی بات ہوتی ہے جس میں کسی کے لئے بہت کیا ہو لیکن کریڈٹ نہیں ملنا ایفرٹس بہت ڈالیں لیکن سفلتہ نہیں ملنا کسی بھی کام میں پونڈ تہم من بھی نہیں لگنا اور اس لئے کنسسٹینسی میں ورک نہیں ہونا تو یہ سب ایشوز بھی آتے ہیں تو اس لئے یہاں پر سورے ڈسٹرب ہیں سورے اچھے بھی ہیں اور ڈسٹرب بھی ہیں تو ڈسٹرب جو ہیں اس کے زیادہ ایفیکٹ آ رہے ہیں آپ کو کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے شنی کے چھتر ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں یہاں پر آڑی ریکھا جو موجود ہے یہ کیا درشاہ رہی ہے کہ آپ ایک بار میں کوئی بھی کام کرنی پاتے ہیں یا آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے ایک ایفرٹ میں بہت ریئرسٹ کوئی کام آپ کو یاد ہو شاید تو بہت بڑی بات ہے لیکن دو سے تین یا ادھیک پریاسوں سے ہی کام بنتا ہے اس لئے یہاں پر پیتہ سے بیچاری کنبن مدبہد ہونا سمبندوں میں خرابی آنے لگنا رشتے لمبے ٹک نہیں پانا یہ سب بھی جو فردر ترشیری جو افیکٹ ہے وہ ساری اس میں آتے ہیں تو یہاں پر گورنمنٹ جوپ کے چانسز تو ہیں اچھے لیکن یہاں پر آپ کو سن کو ٹھیک رکھنا پوزیٹیو اور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے مائنڈ لینڈ میں تو بہت کوئی کمی پرشانی ہے نہیں مائنڈ لینڈ آپ کی لمبی بھی ہے اور ایڈ دینڈ فیش شمبل کا ادھر پر سائن بھی ہے جو لیکھن کارے میں تو بہت ہی ماہر بناتی ہے ایسے جاتا پترکاریتہ میں میڈیا میں یا بلوگنگ کرتے ہوئے یا پھر اپنے کلم کی تلوار سے بہت بڑے کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو آپ کے اندر لکھنے کی سیکھنے سمجھنے کی کوئی بھی بڑا لیکھ لکھنے کی جو سکشمتہ ہے یا اپنے بات کو صحیح ڈنگ سے سمجھانے کی جو سکشمتہ ہے وہ یہاں پر بہت اچھی رہے گی تو مانسک بل یا یوگتہ میں اس کارن تو کمی ہے ہی نہیں بالکل بھی لیکن جو کمی آرہی ہے وہ ریزلٹس میں آرہا ہے کہ آپ کا جو محنت ہے وہ کنسسٹنسی میں ہو نہیں پاتا ہے جیسے اگر بھاگ ریکھا کوئی اٹھا لیا جائے چندرگی بھاگ ریکھا رکھی سیلف میں ٹلک لین گئی لیکن یہ سب ریکھا ہے رک رک کر کے ادھکتر چل رہی ہے تو اسی کارن سے کام تو کوئی بھی شروع تو آپ کا ہو جاتا ہے لیکن direction less ہونے کے کارن کنسسٹنسی نہیں ہونے کے کارن further unnecessarily troubles ہونے کے کارن ادھکتر کام بے کام ہو جاتے ہیں یا بیچ میں ہی رک جاتا ہے تو یہاں پر چندہ کرنا علی اتنی کوئی بات نہیں ہے سچ کو سویکار کرنا سچ کو سمجھنا وہی اپنے آپ میں سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے کسی کے لئے بھی اور اگر آپ نے یہ چیز کر لیا تو آپ کا آدھا کام تو یہی ہو گیا آدھا کام بچا ہے تو وہ remedies کے دوارا ہو جائے گا تو یہاں پر جو آپ کو remedy ہے وہ واتسپ پر شیئر کر دیا جائے گا آپ کو issues کا بہت باری کے سیدھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو mind ہے وہ بار بار divert ہوگا failure ہونے کے کارن یا response نہیں آنے کے کارن کیونکہ cross کا sign ہے اور Saturn پیاری ریکھا ہے تو جو بھی کام کرتے ہیں اس کے results مل نہیں پاتے ہیں اس لئے mind easily divert ہوتا ہے یا دوسرے ہتھکنڈے اپناتے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہیں لگاتار ایک ہی طریقے کے کام یا ایک ہی طریقے کے پڑھائی consistency کے وے میں کرتے رہنا ہے آپ بھلے ہی دن بھر میں تین ہی گھنٹہ پڑھئے لیکن consistency میں رکھئے اس چیز کو consistency یعنی ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ consistency میں یہ کام کریے آپ پائیں گے کہ آپ کے اندرے کلگی ارجا کا پرابہ آ رہا ہے اور confirmation بھی خود سے دل سے آ رہا ہے کہ اب تو government job ہوگا اور واسطوں میں ہو بھی جائے گا تو صرف یہ بات government job کی وشے میں اتنی نہیں کی گئی ہے یہ life کے ہر pattern کی وشے میں آپ کے سامنے رکھا گیا آپ کے success کے لئے آپ کے luck کے لئے آپ کے منچہ ہے پرنام کے لئے آپ کے پیسوں کے لئے آپ کے wealth کے لئے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں تو جب تک proper end نہ ہو اس کام کو بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے ڈھیلاپن نہیں دینا ہے کرتے رہنا ہے تب جا کے جو ہے استیتی آپ کی بہت جلدی اور تیورتہ سے سودھ رہے گی تو government job کے جو indications ہیں وہ سب remedies کے بعد ہی fulfill ہوں گے بٹ اگر lifeline کے accordingly ہم بات کرنے تو یہاں پر جو progress line نکل رہی ہے آپ کے پاہ میں وہ اپروکس 30 اور 31 کے age میں ہی نکل رہی ہے تو اسی پیریڈ میں آپ کی جیون میں اپنے effort سے لاب ملنے کے آثار بہت ہی زیادہ اچھے ہیں اور marriage کے بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں union line تھوڑا late available ہے اور supportive line بھی جو ہے وہاں پر یہاں جو available ہے یہ سب آپ کے 30 1 اور 2 کے age کو درشا رہا ہے تو most probably آپ کا 2024 میں marriage ہونے کی سمبھاؤنہ جو ہیں بہت ہی زیادہ اچھی ہیں یا پوری ہیں اس کے بعد پرشنی یہ ہے کہ family support نہیں ملتا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو من نہیں لگتا کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا تو یہاں اگر یہ تل ہے تو یہ تل ہی اس بات کا قارن ہے کہ آپ کو family کا support نہیں ملتا جوپیٹر mount پہ یا جوپیٹر finger میں جب بھی ایسے تل آتے ہیں تو آپ جیسے جات تکو کا قدر family میں ہوتا نہیں ہے ساسورال پکش میں بھلے ایک بار ہو جائے گا لیکن family کے لئے آپ جو ہے کرنے آئے ہیں نہ کی وہاں سے لینے تو وہاں سے آپ کو return تو بہت ہی کم ملنا ہے یا وہاں سے جو expectations رکھیں گے وہ fulfill نہیں ہوگا لیکن وہ جو بھی کہ آپ ان کے لئے کریں نہ کی ان سے کسی بھی چیز کا support لیں تو یہ آپ کے لئے بھی اچھا رہے گا اور اگر کسی بھی طرح کی بھاوکتہ یا بہت زیادہ لگاؤ ہے یا بہت زیادہ اکچھائیں ہیں وہاں سے بھی تو اس کے regarding بھی آپ کو remedy suggest کر دیا جائے گا اس کے بعد میں کوئی جب نہیں آتا تو سنگھرش کا کوئی تاتپری نہیں نہیں نکلتا سنگھرش کی value تب ہوتی جب اکتی سفل ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ جیسے آپ جو ہے remedies کریں گے بیسی آپ اپنے جیون میں پائیں گے بہت یاد صدھار یا کسی بھی کام کری ریوارڈ مل یا آگے سے ریک کر سممان مل لگ ساری چیز آپ کی جیون میں یا opportunities آنا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور کوئی بھی کام ہاتھ مل لیتے پورا نہیں ہوتا ہے پڑھنے من نہیں لگ تو اس کے لئے سن ریمیڈی تو دیا ہی جائے لیکن اور ادھک اچھے پرینام چاہیے یا جلدی چاہیے تو سرسوتی منطر بھی آپ چینٹ کر سکتے 108 ٹائمز پڑھ دے اور سرسوتی جی کی تصویر اپنے سامنے رکھئے کوئی فروٹ اگر ہو تو وہ بھی ہر دن رکھ وہ پر ارپیت کری اور اسی کو پرسات کے روپ میں باٹی یا کھا لیجی اور اوم سرسوتی ایم نمح کا جاپ پرت دن کریے تو اس سے یہ رہ گا کہ اچھی بیلڈ ہو پائے گی اور وہ انرجی آپ کو help کرے گی پڑھائی کو continue رکھنے میں اور concentration issues جو ہے وہ آپ کے ختم ہوں گے اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی پرشانی ہیں تکلیف یں باد ہیں وہ ان سب remedies سے ختم ہی ہوگی لیکن اگر ہم age کا judgment لیں تو اب آپ کی mind line ہے اس میں منگل ریکھاؤ رہے ہو کچھ ہو رہے اور mind کا کچھ پتہ ہی نہیں چل پا رہے کہ دیماغ چاہا رہے کرنا کیا ہے confusion زیادہ ہے تو اس لئے یہ جو remedies بتائے گئے یا منتر بتائے گئے یہی کرنے سے آپ کو بہت زیادہ سہولیت مل پائے گا مانسک استھیتی میں فوکس میں یا جیون میں شانتی سکھ مل پائے گا اور بھرامری یوگا بھی آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی جو thought process ہے وہ آپ کو آرگنائز ہو پائے بہت growth ہونے لگتا ہے success یا نہیں marriage ہوتے سہی میں بہت great success ملنے لگتا ہے اور اگر بات کریں آپ کریئر کی تو power یا position ملتا ہے prosperities and properties increase ہوتی ہے تو اسی لئے آپ کو جیون میں سسرال پکشے سے لاب اچھا ہے کیونکہ شکرے سے بہت جدہ آڑے ترچھی ریکھا ہی نہیں ہے سہی یوگ ریکھ آ رہی ہیں تو مجبوطی سے آگے بڑھ رہی ہے جسے دیو دوت رہ کہتے تو پارٹنر دوسروں کی سپورٹ کو درش آتا ہے اور ایک اور reason یہ ہے پام میں آپ کی کہ آپ کے ہتیلی میں مون لک لین کے کنیکشن ہے اچھا تو اس لئے جنمستان سے دور پرگتی ہونا باہری دنیا لوگوں کا صحیح ملنا شادی کے بعد سکھ سوک سویدھا یا ایک پرقار سے جو کمفرٹ سے وہ انکریز ہونا یہ سارے کمبنیشن آرہے اس لئے تھوڑا سوار پیشنس رکھے بہت ہی ڈراسٹیک لی اور پوزیٹیو لی چینجز آپ کی لائف میں ہونے والا ہے اب آتے ہیں پاہم کی سٹرکچر کے اوپر میں تو فنگر کی جو لیند ہے پورے 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 چھوٹ ہے کیونکہ تھم بار بر اپنے ڈیسیزن میں پلیننگ میں کام کرنے کے طریقے میں آپ پریورتن کریں جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ کا جو لیٹل فنگر ہے وہ بھی ہاں پر شوٹ ہے تھرڈ فنگر کے فرش پورے تک نہیں سوچ پاتے دوری کا سوچ نہیں پاتے یعنی دور درشتہ نہیں رکھ پاتے تو ان سارے چیزوں کو ٹھیک رکھ ہے بس ایک ہی اپنے پر ایک کام کریے پلیننگ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ کام کریے اس کی کسی بھی سٹیپ کو مت کریے شورٹ کٹ مت اپنائیے کرییٹیویٹی یا آرٹ سے فنگر کے اوپر اسی سیدھی کھڑی رکھ مطرط پروک سبھاؤ دیتی ہے جس کے کرن ہر پر ستیتی ماہول میں ڈھل پاتے ہیں ہر پرکار کے لوگوں کے ساتھ سمبند اچھے لمبے رشتے نبھا پاتے ہیں فرس فنگر کا سیٹن پہ جھوک آدھی آدمی دھارمی روچیوں کو بڑھاتا ہے سمپی ایموشنل پرسنیلٹی بیلڈ کرتا ہے فنگر کے نوٹس ڈیویلوک کلیر کٹ نہیں ہے کنفیوزن مینڈ سیٹ ہوتا ہے دوسرے ویقی اس کے گائیڈنس یا سپورٹ کیا اوشکتہ پڑتی ہے فیلنج اینٹرنل مارس کی ستیتی ٹھیک ہے تو سٹیم نا اینرژی یا روک پرتی رو دک شمت ٹھیک رہے گا تھم کس جیسے شورٹ ہے تو بہت ڈراسٹک لی بہت جلدی چینجز اپنے لائف میں اڈاپٹ کرنا یہ بھی بیسک نیچر میں رہتا ہے پاہم کا جو سٹرکچر ہے آپ وہ ریکٹیگلر شیپ میں آویلیبل ہو رہا ہے تو شارعرک محنت کے بجے آپ مانسی محنت اچھے سے کر پائیں گے lots of dream desire ambitions life کی پرتی رہتا ہے high thinking and approach رہتی ہے high mindset رہتا ہے آپ بہت جلدی اپنے environment surrounding سے influence بھی ہوں گے اس لئے positive people سے connections رکھنا positive vibes gain کرنا nature کے قریب رکھنا اپنے آپ ریچول فالو کرنا یہ ساری چیزیں life میں خوشی سمردھی بکاس پردان کرے گی گروہ کے چھتر سے پرارم کرتے ہیں تو گروہ کے چھتر پر جیسا کہا گیا square کا sign ہے تو square کا sign آ رہا ہے ابھی پورا بنا نہیں ہے اور square sign تب آتا ہے جب ہم بہت زیادہ ساتھ بھی ہوتے ہیں ہمارا سوچ اچھا ہوتا ہے ہم گیان کو بہت زیادہ محت اپنے جیون میں دیتے ہیں اور کسی بھی طرح دھرم یا ریچول فولو کرتے ہیں تو یہ sign اور develop ہوتا ہے جیسے develop ہوتا ہے تو گھر پریوار سے بھی صحیح چاہیے یا اپنا پن چاہیے یا ایک پرکار سے ساتھ چاہیے وہ ساری چیزیں بھی آپ کو مل پائے گی تو جیسی سفلتہ ملتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پریوار کو کئی ایک امید جگے جو بھروسہ آئے تو اٹھومیٹک بھوہار پریورتن ہونا ہی ہے تو اس ویشے کو لے کر کتنا چنطن منن مت کریے گا سمیے کے ساتھ بہہ جائیے گا کیونکہ یہ ویشے ہے ہی نہیں چنطن منن کرنے کا شنی کی ستھی میں جب بھی ادھیک ریخ ہوتی ہیں تو یہ ادھیک ریخ اچھ مانی گئی ہے کیونکہ یہ کم ایفرٹس میں اچھا لاپ دے جاتی ہے یہ ایسی ریخ ہے کیونکہ ان سب ریخ کو opportunity لین بھی کہتے ہیں لیکن یہ اگر یہ آڑی ریخ نہیں ہوتی تو پھر تو ابھی تک آپ سارا جو بھی آپ من کا ایک چھے پورا ہو ہی گیا ہوتا لیکن من آپ کا ستھر ہے ہی نہیں دھیان اکترت ہے ہی نہیں اس لئے بھاگ ریخ میں بھی اتنا زیادہ پریورتن ہو رہا ہے تو یہاں پر ایک اپی اپی سجیشن آپ کو بھیج دیا جائے گا لیکن اپی اپی اپنے جیون میں مو مت کیونکہ جو ڈیسیزن موڈ کے حساب سے اپنے لیا اس میں بعد میں آپ کو ریگریٹ کرنا پڑے جائے گا نہیں تو افسوس تو ہو نہیں ہے بعد میں تکلیف بھی ہو نہیں کیوں کر لیا ایسا کیونکہ موڈ تو آپ ایک جیسا کبھی بھی نہیں رہ سکتا ہر دو گھنٹے میں ایک گھنٹے میں صبح شام بدلے گا جس کے قرن آپ کے رائے بھی بدلے گا تو آپ کو چیزوں سے اگر اوپر اٹھنا ہے تو اپنے جیان کو بڑھائیے صرف کتابی جیان نہیں جیون جیون جیان ہو گیا ادھیات جیان ہو گیا جیون جو نولیج ہے اس کو انکریز دوسرا ایک سب سے اچھا سیجیشن یہ رہ ہے کہ آپ اپنے روٹین لائف کو مینٹین کریے صبح سمیہ پر اٹھنا یا جلدی اٹھنا اور رات کو بھرپور سونا دوسرا کنٹینیوز محنت کرتے رہنا تو اس قرن سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بیزی رہتے ہیں تو موڈ کے ریگارڈنگ ہمارا دھیان زیادہ جاتا نہیں ہے تو اس لئے موڈ سوئنگ یا ایموشنل ٹربل ہوتا نہیں ہے ایتنا ہوتا ہوتا رہتے ہیں کہ ہارٹ لینز سے بار بار ریکھا نیچے ہی جا رہی ہیں جو ایموشنل سیٹ بیک دیتی ہے کہ جہاں جہاں سے ایکسپیکٹیشن لگائیں گے وہاں وہاں سی ایکسپیکٹیشن ٹوٹتا ہے نہیں تو دکھ ملتا ہے نہیں تو ساتھ نہیں ملتا ہے تو ایتنا ہو نہیں کیوں اپنے کام کو پرات مکتہ دی تو کریئر بھی سیٹل ہوگا سکسز بھی ملے گا اور ان ساری نکرات جو تتو ہن سے آٹومیٹکلی دور بھی ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ چیز دھیان رکھ نا ہے تو آٹومیٹکلی یہاں پر بھی جو آڑی ریکھا اس کا پر ختم وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا loop of seriousness کے آقرتی ہے تو بھی ڑ سے الگ رہنا ایک آن پر کسم کا نیچر ہو نا اور یہ موڈ سون کا ہی کارک ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں صبح اٹھ جلدی میریٹیٹ کرنا یا ٹہل آچھا مانا گیا ہے اور سور جیسے ستھیتی کے بات کی ستھیتی یہاں پر اچھی بھی ہے بوری بھی ہے اچھی بات اس میں اور یہ سالس دکھائی دے رہی کہ ٹرینگل کا سین ویسا کا ویسا مینٹین ہے کروس کا سین دھون دھون پڑ رہا یا کم پڑ رہا تو کہ نا جی ملٹیپل سلائن حس مخ خاص سے کبھی اٹریکٹیو نیچر پرسنیلٹی دیتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہو یہ جاتا ہے کہ لمبے سمیں دھوکی نہیں رہتے اور اپنے باتوں سے دوسروں کو اٹریک کرنا پریارت کرنا باندھ رکھ رکھ رہی ریجنی یا میت یا ایک پرکار سے لینگویج کے اوپر پکڑ ان میں سے کوئی لیندن سے بچنا چاہیے اور اس کنڈیشن میں ایموشنل ڈیسیزن لینے سے بچنا چاہیے تو یہ جو ہے آپ اپنے لائف میں ایموشنل ہٹ ہونا بند ہوں گے جس سے آپ کے ریلیشن مینٹین ہونا اچھے شروع ہو جائیں گے مائن لین ان ان دیپن بچپن سے لیکن منگل کا کنیکشن آیا تو جلد باجی ہر بڑی ایگریشن ان سب کے کرن مینٹل اس ٹرس اور بڑھا باقی مائن لین میں اتنی پروبلم ہے ہی نہیں آپ کی مائن لین جب فش شیمبول کسی کا بناتی ہے تو یہ درشاری ہے جو سیکھنے سمجھنے لکھنے باتوں کو یاد رکھنے گیان کو اپیوک کرنے اپنی بات کو سمجھانے کا جو طریقہ وہ بہت اچھا رہنے والا ہے اسی لئے آپ بہت ایکسٹریم لیول کا منٹل گروت یا اپنے گیان اپنے اسکلز کے کرن ایکسٹریم لیول کا سکسز آپ کی 34 کے کے بعد میں ساف سو دکھائی دے رہا تو اسی لئے یہ کمبینیشن بہت اچھا ہے یہاں پر آئیلین بھی بن سکتا تھے لیکن فش بنا تو جیون میں جتنا بھی آپ اچھ اچھ بہت بڑا کریں گے کوئی بک لکھ سکتے ہیں کوئی رائٹنگ سکلز ڈیولپ ہو سکتی ہے کسی ایسے پوزیشن پہ جان سکتے جہاں پر ایک سائن کی قیمت بھی بہت زیادہ ہونے لگ جائے تو یہ کمبینیشن ہے اور یہ چیز اور اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ کنٹینیوز ایفرٹ ڈالے کیونکہ آپ کا مائنڈ لینڈ کا کنیکشن جوپیٹر سے ہے جیتنا اگیان کو پرات مکتہ دیں گے اتنا ترقی ہوتے چلا جائے گا لائف لینڈ میں جیسے ہم نے دیکھا کہ پروگرس لینڈ آ رہی ہے پروگرس لینڈ کے ساتھ سٹریس لینڈ بھی بار بار آ رہی جب 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 لائف میں کچھ اچھا ہو نا اس کے بعد برا ہی ہو نا یا اگر آپ نے ہسا تو رونا تیع ہے لیکن اب اچھی بات یہ ہے فرق اس میں یہ ہے کہ صحیح کی سکتے کہ آپ نے بے فیزول میں بہت زیادہ کسٹ بھی ساہ ہے تو اس لئے بھویش کے ریگرڈنگ سارے انڈیکیشن آپ کے ہتھیلی میں بہت زیادہ اچھے آرہے اور میرے لائف سے بہت زیادہ سکھ دیکھائی دے رہا شکر کے استیتیتی اچھی ہے اور چندر کے بھی استیتی اچھی ہے اس لئے جنمستان سے دور گھر بسنا یا پارٹنر ملنا یا شادی ہو نا یہ پوری طرح سے سمبھاؤ آرہی ہے اور چندر کے استیتی اچھی ہوتی تو سکر روی رکھ کر جیون میں ترقی انتی کر جاتے ہیں اور اس کے لئے جتنے بھی یہ سب کرنا یا overthinking negative thinking سے دور رہنا یا آپ کو بہت اچھے طریقے سے بیزی رکھنا یہ سارے چیزیں سے بھی جو راہو کی دوس پر مقام حاصل کر پائیں گے اور اپنا بھاگ آپ خود ہی لکھنے والوں میں دکھائی پڑ رہے ہیں اس لئے اپنے انرجی کو ادھر ویسٹ مت کریں اپنے لگائی اور جتنا جلدی ہو اپنے life کو سیٹل آپ کریے اس پہ ہی آپ کو کونس سنٹریشن ہونا چاہیے تاکہ جو باقی چیزیں ہیں باقی جو باتیں وہ سب چھوٹی لگنے لگے اور نشیت ہی آپ بہت ہی شاندار جیون شلی جینے والے ہیں دو سال کے اتھریکت تو آش اگر تا ہوں کہ آپ سب پرشن کو اتھر مل گیا ہو تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کو بہت بہت دن نبات